السلام علیکم جی کیا ہاتھ جا میں آپ سب کے امید کرتی ہوں آپ سب خیریہ سے ہوں گے تو چلیں جی میں اب آج اپنی ریسمی میں آپ کے لیے بنا رہی ہوں چھوٹو پرانٹے یعنی آملٹ پرانٹے یہ بچوں کو بھی پسند آنے والے اور بڑوں کو بھی پسند آنے والے ہیں بالکل نہایت ایزی ہے کچن میں آپ کو اتنا کھڑا نہیں ہونا پڑے گا نہایت اسان طریقے سے ناٹا گوننا پڑے گا کچھ نہیں تو چلیں پھر میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں ریسپی اس کے لیے ہمیں دو انڈے چاہیے یہ دو انڈوں سے بڑھنے والی ریسپی ہے بنائیں چلیں جی یہ دیکھیں ایک مٹھی بھر میں نے اس میں نہ وہ لیا دھنیا یہ آدھا کب میں نے بندگو بھی کٹی ہے بھری اور یہ تین حریمر چلی ہے اور ایک ہی درمیانے سائز کی پیازی ہے ٹھیک ہے یہ سارے ہم ڈال دیں گے اس پر ٹھیک ہے اب مسالوں میں جائے گا ہمارا ایک چمچ سرخ مرچ اور ایک چمچ ہم نے نمک ڈالا ہے اور ایک چمچ ہم نے اچاٹ مسالہ اور آدھی چمچ ہم نے نا سوکے دن وہ میتھی کی ڈالی گیا اس سے ذرا خوشبو ہو جائے گی ٹھیک ہے تو اب یہ دو چمچ ہم بیسل ڈالیں گے اس پر یہ یہ آپ بیسل کو چھان لیں اس لئے میں نے چھاننا اچھی طرح ضرع یہ کچھ ہو نہ ہوتا تو کچھ نہیں ہے مگر پھر بھی دیکھنا پڑتا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ ہماری اب اس کو اچھی طرح مکس کر لیں آپ اس پر ہم نہ دو چمچ ڈالیں گے اویل کے اویل جب ہمارا گرم ہو جائے پھر ہم اس میں یہی جو ہم نے آم لیٹ کا بنایا ہے پیسٹ اس میں ڈال دیں گے ہم اچھی طرح صاف کریں بس ہم نے اس کو پکانا ہے جب ہمارا بلکل خوشب ہو گیا تو اب یہ ہمارے پرانٹھے ایزی بن جائیں گے اب ہم اس کو ٹھنڈاؤ لے دیں گے یہ دیکھیں یہ سارا خوشب ہو گیا ہاں جی جب تک ہماری پیسٹ ذرا ٹھہرتی ہے ہم جیسی آم پیڑے کرتے ہیں نا یہ آم آٹا ہے جو گھر میں ہمارا گوند آب ہے نا ہمیں گوندنا پڑا ہے ہم نے ادھر سے پیڑے لے لیے اور اب ہم یہ پیڑے بنا کے نا اس کو ذرا دو تین منٹ کے لیے نا یہ رکھیں گے ہم یہ دیکھیں یہ ہم نے پیڑے کر لی ہے اب ہم اس کے اوپر نا تھوڑا سا اویل لگا دیں گے وہ اس لیے کہ اس کے اوپر خوشبی نہ آئے ٹھیک ہے یہ دیکھیں چلیں جی اس کو ذرا دو تین منٹ کے لیے ہم چھوڑ دیں گے پھر آپ سے ملتے ہیں دیکھیں یہ پیٹھی چھنڈی ہو گئی ہے اور یہ پیڑے بھی ذرا ٹھہر گئے ہیں اب ہم اس کو نیچے ذرا تھوڑا سا اویل لگا دیں اب ہم نے خوشکہ نہیں لگانا اس کو پرانٹھے بنانی ہے تو یہ اس کے لیے یہ دیکھیں میں آپ کو ایک بنا کے دکھا دیتی ہوں تو آپ اسی طریقے سے آپ نے بنانا ہے اس کے اوپر ہم یہ گئی لگا دیں گے اچھا یہ ہم نے کیا کہتے ہیں بیلے سے ہم اس کو چوڑس کر لیں گے اچھا آپ اگر چاہئے تو اس کے لیے میدے سے بھی بنا سکتے ہیں تو ہم گھر کی روٹی سے بنایں گے تو آپ نے اس کو گول نہیں کرنا بس چوڑس ٹیپ ہی جیسے کہ ہم نے تو بنانا ہے یہ دیکھیں ٹھیک ہے دیکھیں میں آپ کو ایک بنا کے دکھا دوں گے پھر آپ اس کو بنا دینا یہ دیکھیں ہم نے اب اس میں پیٹھی ڈالنی ہے زیادہ نہیں ڈالنی آپ کو پتہ پھر یہ وہ ٹوٹے گی روٹی بس اتنا ڈالیں کہ وہ ہو جائے گا نا یہ دیکھیں اس میں جائے گا آپ نے اس کو ہلکے ہاتھوں سے کرنا ہے یہ دیکھیں آپ نے اس کو بلکل ہلکے ہاتھوں سے کرنا ہے پھر یہ ٹوٹے گی نہیں تو یہ دیکھیں اس کے بعد ہم نے اس کو بنا ایسے کرکے ہلکا سنہ وائل لگا ٹھیک جائے اسی طرح ہم دوسرے بھی بنا لیں گے پھر آپ سے ہم فرائی جب کریں گے تو پھر آپ کو دکھا لیں گے ٹھیک ہے یہ مرے ٹھیک ہے اب ہم اس کو نا بے شک نا یہ اس کو اگر آپ چاہیں تو اس کو تھوڑے سے بیلنے کے ساتھ کر لیں اس کو آستہ آستہ ہاتھوں سے آپ نے کرنا ہے زیادہ زور سے نہیں کرنا ہے کیونکہ آپ کو پتہ اس کے اندر وہ ہے پیٹھی تو بس تھوڑا سا ہم نے بڑھا کرنا ہے یہ دیکھیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں بس آگ اپنے زیادہ نہیں تیز پہلی ہلکی رکھ رہی ہے تاکہ اندر تک پکے ٹھیک ہے ہم دوسرا بھی ڈال لیں بس ہم نے زیادہ بڑھے نہیں کرنے بس ہم نے تھوڑا سا ہی کرنا تھا یہ لے جی بس یہ مارا پتنے دیں پھر ہم اس کے بعد دو ڈال لیں یہ دیکھیں جی مارے چھوٹو پرانٹھے بن گئے یہ بڑوں کے بھی پسند ہے اور چھوٹوں کے بھی پسند ہے آپ اس کو چائے تو چائے کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں یہ دیکھیں میں آپ کو ایک دکھاتی ہوں یہ سمو ساٹ ایپ ہی بن گیا یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں خستہ بنا یہ دیکھیں آپ اس کو کیچپ کے ساتھ کھائیں اور یہ مزہ نہیں اور مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ آپ کے چھوٹو پرانٹھے کیسے بن گئے امید کرتے ہیں آج کی ریسیپی آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک شیئر کریں ضرور کمنٹ کر کے بتانا ہے کہ آج کی ریسیپی آپ کو کیسی لیکی پسند آئی ہے تو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا انشاءاللہ ملتے ہیں پر کسی اچھی سی ریسیپی کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی